مولانا احمد لارڈ اور مولانا ابراہیم صاحب اور اقابر جو آپ اس پچر کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ لوگ مرکز کی اتاعت سے ہٹ گئے ان لوگوں نے مرکز کیوں چھوڑ دیا حضرت جی مولانا صاحب کو امیر کب بنایا تھا اور کس نے تیک رہا تھا حضرت جی کو امیر اس وقت جو ہے کون عالمی امیر ہے تو آج ساتھیو یہ پوری تفصیل آج ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں آج جو ہم آپ کے لئے بیان لے کر آئے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ پوری جو ہے بتائی گئی ہے اقتلاف کس ویہ سے پڑا اور حضرت جی مولانا صاحب کو امیر کس نے تیک رہا اور ابھی موجودہ امیر جو ہے کون ہے پورے عالم کے اعتبار سے مولانا ابراہیم مولانا احمد لارڈ صاحب تو جا چکے ہیں مرکز کو چھوڑ کر ان لوگوں نے حضرت جی مولانا صاحب کی بات نہیں مانی اور ان لوگوں نے جو ہے اپنی الگ سورہ بنا لی اور ان کا مرکز جو ہے درگہ فیجے الہی ترکمان گیٹ حضر منجل کے پاس ہے اور وہ بھی خالی ہے بس کچھ نوازی وغیرہ آتے ہیں اس مسجد کے اندر باقی جو ہے ساتھیوں وہ مرکز جو ہے ان کا وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح عالمی مرکز حضرت نیام الدین بنگلے والی مسجد ہر وقت عامالوں سے آباد ہے ہر وقت جماعتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے روانگی کی باپسی کی بات کار گزاری تمام عامال ہوتے رہتے ہیں عالمی مرکز حضرت نیام الدین بنگلے والی مسجد کے اندر اور ساتھیوں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں پوری تفصیل کہ یہ لوگ مرکز نیام الدین چھوڑ کر کیوں چلے گئے کیوں ان لوگوں نے حضرت جی مولانا صاحب کی اطاعت نہیں کری ان کو امیر تقسیم نہیں کرا کیوں ان کی عمارت پر ان لوگوں نے اعتراج جتایا تو ساتھیوں آئیے سناتے ہیں آپ کو وہ پورا بیان ایسے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بات سنو میری بات دھیان سے مولانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ جب امیر بنے تو مولانا عنام صاحب یہ پوری دنیا سنیں گی بات اور مولانا احتشام الحسن صاحب کا اندلویے دونوں چھوڑ کر چلے گئے لیکن مولانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ نے سمجھا بجا کر دیڑ سال کے اندر ان دونوں کو واپس لے کر آگئے میں نے پہلے ہی کہا انہوں نے اختلاف کیا تھا اس لئے واپسی آسان تھی مخالف لوگوں کی واپسی مشکل ہوتی پھر جمانا چلا مولانا عیسوس صاحب کا لیکن دشمنیاں پیدا ہو گئی مولانا عیسوس صاحب سے آتو گئے لیکن دل میں بیچ پڑ گیا بیچ پڑ گیا اور پھر انیس سو پینسٹھ دو اپریل بلال پارک مسجد لاہور حضرت مولانا عیسوس صاحب نے امت اللہ علیہ نے فجر کے بعد کا بیان کیا اور بیان سے پہلے یا بیان کے بعد ایک ناشتہ ہوا تھا اب وہ ناشتے میں کیا تھا اللہ جانے ورنہ آٹھالیس سال کی عمر میں آدمی اتنا جلدی نہیں جاتا جو پوری دنیا میں سفر کر رہا ہو شکوک شبھات ہیں کیونکہ جیسے مولانا عیسوس صاحب کا انتقال ہوا پوراں پڑوس والوں نے دفن کی تیاری کر لی قبر کھوڑ دی کہ ان کو یہی دفن کر دو یہ باہر بات نہیں جانی چاہیے وہ تو اللہ جزائے خیر دیں مولانا زکریہ صاحب کو انہوں نے زید کر کے مولانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کی لاش کو انڈیا بلوایا کہ نہیں یہ تو نظام الدین دفن ہوں گی ورنہ کیا چکر تھا وہ اللہ جانے لیکن بیج وہیں پڑ گیا تھا کہ مولانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا عیسوس صاحب کو امیر بنا دیا مولانا عیسوس صاحب بعضوں نے کہا کہ مولانا عیسوس صاحب کو امیر نہیں بنایا تھا امین بنایا تھا اور یوں کہا تھا کہ مولی حارون چھوٹے ہیں یہ جب بڑے ہو جائیں تو امانت ان کے حوالے کر دینا لیکن تقدیر کی بات ہے کہ مولی حارون صاحب بڑے ہی نہیں ہوئے یا بڑے ہونے نہیں دیا گیا دونوں باتیں ہیں میں بہت باریکی بات کر رہا اور میرے پاس سب پروپ ہے کیونکہ جز دن مولی حارون صاحب کا انتقال ہوا مولانا عیسوس صاحب کے لڑکے کا انیس سو باہتر میں تو اس وقت کا ایک واقعہ مفتی عیسوس موتالا صاحب جن کا بھی انتقال ہوا انگلینڈ میں ان کی آڈیو یو ٹیپ پہ موجود ہے انہوں نے کہا مولی حارون صاحب کا انتقال ہو گیا تو مولی سعج صاحب کی والدہ نے مولی اظہار صاحب کی لڑکی نے مولانا زکریہ صاحب کو خط لکھا مولی حصف موتالا خود کہہ رہے ہیں وہ خط پڑھنے والا میں ہوں میں نے اس خط کو پڑھا ہے اور اس خط میں لکھا تھا حضرت ایک بات آپ سے کہنی ہے آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ میرے شوہر کو کس نے زہر دیا آپ مجھے اس کا نام بتائیں تاکہ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں اس کو بدعا دیتی رہوں یہ مولی صاحب کی والدہ کا خط تھا مولی صاحب موتالا کہتے ہیں مولی زکریہ نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا اس کا جواب لکھو اور جواب میں مولی زکریہ صاحب نے یہ خط لکھا میری بچی میں جانتا ہوں تیرے شوہر کو کس نے زہر دیا لیکن میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا اور میں تجھ سے بھی کہوں گا اللہ سے دعا کر اللہ تیرے شوہر کی مغفرت کرے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ تجھے تیری اولاد کی شکل میں دی کہ مولی زکریہ صاحب کی خط پر لیکن جب مولی زکریہ صاحب امیر بنے بیس میں بعد رہ گئی تب بھی اختلاف ہوا اس وقت اختلاف کرنے والے کون تھے پتہ ہیں مولانا رحمت اللہ میرٹھی جو مولی عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ جب سفر میں ہوتے تھے تو فجر کا بیان نظام الدین کا مولی رحمت اللہ میرٹھی کرتے تھے یہ آدمی وہ تھا جس کے بیانات پر لوگ دھانے مارتے تھے اب ان کو یہ تھا کہ مولی عیسوس کے جگہ پر بیان تو میں ہی کرتا ہوں ان کے بعد یہ کرسی تو میری ہے نہیں سمجھا آپ اب پہلے سے کرسی کا شوق ہو تو ابھی رستے میں ہم قصہ سن رہے تھے ایک آدمی کسی مزروں کے پاس گیا بیعت ہوا ان کے ساتھ رہنے لگا اور چند مہینوں کے بعد کہا حضرت کچھ تربیت نہیں ہو رہی کیا کہا حضرت کچھ تربیت نہیں ہو رہی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا آپ کے پاس رہنے کا کہا کیوں کیا نیت لے کر آئے تھے کہا میں تو آپ کے پاس آپ جیسا بننے آیا تھا کہا پہلے دن سے کرسی کا شوق ہے تو کیا ملے گا پہلے دن سے پیر بننے کی تمنا ہے نہیں سمجھا تو کیا ملے گا پہلے مجھائے نہ کرو کہ نہیں اللہ سمیر صاحب نے مثال دی ایک بچہ پہلے سٹوڈنٹ ہوتا ہے ہے نا اس کے بعد ٹیچر بنتا ہے اس کے بعد اگزامینر بنتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے بولے یہاں تو پہلے دن سے اگزامینر بن جاتے ہیں امیر صاحب کو دس نمبر پھلاں کو پانٹ نمبر پھلاں کو دو نمبر پہلے دن سے ایک فیضہ کٹ tissue اس میں کچھ لینے کا نہیں اس میں کچھ لینے کا نہیں اس میں کچھ لینے کا نہیں حضر ماسہ صاحب فرماتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے بارے میں یوں کہہوے کہ اس کا میرے دن کوئی مقام نہیں قسم خدا کی اس کا خود اللہ کے دن کوئی مقام نہیں جو یوں کہہ ہوئے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ اس کو ہمیں نہیں مانتا تو کہتے ہیں اس کو اللہ نہیں مانتا سیدھی باتیں ہیں ہاں تو پہلے دن سے جذبہ یہ تھا کہ مرحیسوس کے بعد میں امیر بنوں اور جب امارت نہیں ملی تو چھوڑ کے چلے گئے مفتی اکمول عبداللہ جھانجی صاحب مولا سلیمان جھانجی صاحب کے لڑکے نے مجھے بتایا حافظ صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہیں نظام الدین کے سامنے سے گزرتے تھے سیڑھیوں پہ تھوک کے جاتے تھے یہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور ان کے ساتھ چالیس آدمی نکلے ہیں لیکن قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں پوری تبلیغ کی سو سال کی تاریخ میں چھوڑنے والے تو بہت ملیں گے لیکن چھوڑنے کے بعد مورچہ کھڑا کرنے والے ان کے سوا کوئی نہیں یہ بات ہے اس لئے یاد رکھو میرے دوستو کام نگنوں کا ہے اور کام صاحبہ کی سیرت پہ ہوتا ہے جب یہ اختلاف کر کے باہر نکلیں تو ان کو دو باتیں پیش کی گئی تھیں میں آپ کو بات بتاؤں اندر کی دو باتیں پیش کی گئی اور دونوں باتیں سیرت سے تھی جیسے ابھی ہمارے دستگیر بھائی نے بتایا کہ حضرت نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ دیکھو حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد انصار کے امیر بننا چاہتے تھے اور سارے انصاروں کو جمع بھی کر لیا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو لیکن حضرت امن نے کہا کہ نہیں امیر تو ایک ہی ہوگا اور وہ ابوبکر ہوں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ مہاجرین کا امیر ابوبکر ہو انصار کا امیر سعج بن عبادہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یوں کہہ کر سارے انصاروں کو سمجھا کر ابوبکر ہاتھ پہ بیعت کروائی لیکن سعج ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یوں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا حضرت ابوکر نے کہا کوئی بات نہیں آپ بیت مت کرو لیکن رہو ہمارے ساتھ رہو ہمارے ساتھ سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے دھائی سال تک بیت نہیں کی سنو دھائی سال تک لیکن حضرت فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی مشورہ نہیں چھوڑا مسجد نبی کی نماز نہیں چھوڑی اور مدینہ شہر نہیں چھوڑا اب میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں تو کیا سیرت کا واقعہ یہ نہیں جانتے ہیں ارے جانتے کہ نہیں جانتے ہیں اختلاف کیا ہے لیکن حدود میں رہ کر حضرت نے فرمایا تمہیں مجھ سے اختلاف ہے کوئی بات نہیں مجھ سے اختلاف کرو مگر یہاں سے مجھ جاؤ ایک آدمی سیدھے سادھے لباس میں شٹ پہنے میں آیا میرے پاس بیٹھ کے بات کرنے لگا مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایک مخصوص قوم کا ہے وہ میں نہیں بتاتا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اور میں نے اس کے سامنے ایک دم سے کہہ دیا میں نے کہا اپنے والے تو بریلوی سے گے گزری نکلے اس دم مجھے دیکھنے لگا کیا کہہ رہے ہیں آپ میں کہا ہاں اپنے والے تو بریلوی سے بھی گے گزری نکلے کہا کیا مطلب میں نے کہا دیکھو نا بریلوی والوں نے مکہ اور مدینہ کے امام کو تو جھٹلایا مگر مکہ مدینہ جانا نہیں چھوڑا سمجھ میں اختلاف امام سے ہم نمال نہیں پڑھیں گے لیکن مکہ مدینہ جانا تو جب مرکز نظام الدین کے امام سے اختلاف ہے تو مرکز کیوں چھوڑو ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم تو اکابرین سلاسہ کے ماننے والے ہیں میں نے کہا اکابرین سلاسہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بھی محروم ہیں کہ قبر بھی اندر ہے قبر بھی کہاں ہیں اکابرین سلاسہ کی قبر کہاں ہیں اکابرین سلاسہ کے ماننے والے قبر پر فاتحہ پڑھنے سے محروم ہیں بولو دنیا کیا تماشا دیکھ رہی ہے تھوڑی سی حقل ہو تو آدمی کھول لے سمجھنے کی بات ہے دوست تو ایک بات تو سالیم نے عبادہ کیت سنائی اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نو کو حضرت عثمان غنی سے اختلاف تھا اور بہت لڑائی ہوتی تھی مشوروں میں جھگڑوں پر جھگڑے کیونکہ ابو ذر غیفاری شندت پسند آدمی وہ ذرا بھی چلنے نہیں دیتے تھے نہیں سمجھے کسی نے ان کو کہا کسی کے پاس بیس دینار ہو تو کتنی زکاة دینے کا حضرت ابو ذر نے کہا ساڑھے بیس دینار کہتے ہیں ساڑھے بیس دینار ہی دینار ہے تو کیوں وہ بیس کیوں جمع کیا پادہ دینار اوپر دینے کا جمع کیوں کیا دی اس کی سجاول ہے اب ایسا مزاج کا آدمی اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مال آ رہا ہے تو مسجد کی نوعیت بدل گئی مسجد کے اندر نقش و نگار ہو گئے تو ابو ذر غیفاری کو اختلاف ہوا ابو ذر غیفاری کو اختلاف ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئے اس کا کوئی حل نکالو یہ روز کے جگڑے اور ایک حل تو نکالنا چھے نا تو حل یہ نکالا کہ ابو ذر غیفاری کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے ربزہ ہم مشورے سے وہ جگہ آپ کے لئے تیہ کر دیتے ہیں آپ وہاں جا کے رہو اور اپنی زندگی کے آخری دن وہاں گزار لو تو ابو ذر جو کہ مخلص تھے نا اور اختلاف کا مخالفت نہیں تھی تو اپنے امیر کی تات کی اور جا کر ربزہ رہنے لگے آپ لوگ کئی واقعات ربزہ کی پڑے ہوں گے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک غلام رکھا انہوں نے اور پھر وہ اونٹ دوسرا لے کر آیا کہے نا ارے پڑھا کے نہیں فضائل عمل میں اور وہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی بیوی کو کا کھانا پکاؤ تو کہا کس کے لئے کا ایک جماعت آئے گی جو مجھے دفن کرے گی تو وہ جنگل میں لیتے تھے اختلاف تھا ان کو تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں اختلاف ہے تو تم ہمارے پاس آؤ ہم مشورے سے کوئی جگہ آپ کے لئے تہے کر دیں آپ مہارے کے دے بولو سیرت کا فیصلہ تھا نا اب اتنی بڑی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو میں نے کہا ایک بات بول سیدھی سیدھی بات بول ایک عالم ایک عالم شیخ الحدیث وہ کعبت اللہ کی طرف بیٹھ کے پشاپ کریں اور میرے جیسا جاہل اس کو کہے حضرت کیبلہ ہے تو تیرے جیسا کوئی جاہل وہاں کھڑا ہو کہ تیکو جادہ سمجھ پڑتی کہ شیخ الحدیث کو تی بات کو ہم کو بھی سمجھ پڑتے ہیں اتنی تو ہم کو بھی اقل ہے نا بھئی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اختلاف غلط ہے ہم کہہ رہے ہیں اختلاف کے بعد جو طریقہ ہے وہ غلط ہے یہ طریقہ نہیں ہوتا اختلاف کا ورنہ صحابہ میں اختلاف اس سے بڑے ملیں گے ہاں امام ابو حنیفہ اور امام شعفی کی نماز میں چار رکعت میں سننا کان کھول کے فضائل عمل میں لکھا ہے میں نہیں بولتا چار رکعت میں دو سو مسئلے اختلاف والے ملیں گے تمہارے کو تم تو خالی رفیدین جانتے ہو آمین بل جہے جانتے ہو دو سو مسئلے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورے فاتحہ پڑھنی پڑھے گی اور امام شعفی کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا حرام ہے نہیں پڑھ سکتے آپ ماف کرنا امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے امام شعفی کہتے ہیں پڑھنا پڑھے گی امام شعفی کیا کہتے ہیں پڑھنا ہی پڑھے گی اسی لئے اسی سی شعفی مجین میں اور پھر سورت پڑھتے ہیں کیوں اتنی دیر میں مسلح سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہاں امام حنیفہ رحمت اللہ لے کے نزدیک وضو کو توڑنے والی چیزیں آنٹ ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں آنٹ ہیں اور امام شافہ رحمت اللہ لے کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگا تو بھی وضو توڑی جائے نہ قرآن سے ثابت کیا انہوں نے اولا مستم النساء اولا مستم النساء اسے ثابت کیا انہوں نے تو ایسا اختلاف تم کو امام میں ملے گا لیکن آج تک تم نے کبھی اماموں کو لڑتے دیکھا ارے بولو کبھی مسجد سے نکالتے دیکھا یہ سننا صرف انہوں نے جندہ کری ہے کوئی اختلاف نہیں امام شافہ رحمت اللہ لے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر نماز پڑی اور نماز میں رفیدین نہیں کیا مریدوں نے کہا حضرت آپ تو رفیدین کے قائل ہیں اور ابھی جو شیخ یونس جونپوری جو مزائر العوم کے شیخ الحدیث ہے نا ان کا جملہ میں نے اپنے کانوں سے آوڈیو میں سنا اتنا بڑا محدث آدمی کہہ رہا تھا کہ امام شافی رحمت اللہ لے کے پاس رفیدین کرنے کے جواز کے جو دلائل ہے وہ امام ابو حنیفہ کے نا کرنے کے دلائل سے مضبوط ہے مگر میں ہنفی اس لئے میں نہیں کروں گا باقی دلائل ان کے مضبوط ہے ایسا مضبوط آدمی جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کی مزار پہ پہنچا تو رفیدین نہیں کیا مریدوں نے پوچھا کہ آپ نے رفیدین نہیں کیا تو امام شافی نے قبر والی کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اس کے اکرام میں رفیدین چھوڑ دیا ہاں اختلاف اختلاف کی جگہ پر دوستو حدود اختلاف کتاب مونا زکریہ صاحب کی پڑھو حدود اختلاف ملتی بھی نہیں اب مارکٹ میں گائب ہو گئی جب سے اختلاف ہوا ہاں میں ووٹ ٹونڈا نہیں ملتی ہو وہ پڑھو اختلاف کی حدے کیا ہوتی ہیں میں ایک مردہ وہ مشورے میں بیٹھا تھا تو ایک اللہ والے یوں کہہ رہے تھے دیکھو اختلاف میں پڑھ کر اللہ کے سامنے مجرم بن کر حاضر مت ہو بلکہ مظلوم بن کر حاضر ہو کھئی زبان سے ایسے جملے مت نکالو کہ تم مجرم بن جاؤ ہاں اس لئے ہم کہتے ہیں اختلاف کرو لیکن حدود میں رہ کر کرو کل کو واپس آنا پڑے تو دروازے کھولے رہوے اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ ریوس بند ہو جاؤ گئے سمجھ رہے ہیں میری بات اتنے آگے چلے گئے کہ اب واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے ہیں ابھی میرے پاس ایک آڈی آئی کسی نے معامل لات صاحب سے کہا آپ نظام الدین واپس چلے جاؤ تو کہہ رہے واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ سر پھڑوانے جاؤے ہیں جان کا خطرہ ہے ہمارا تو حضرت معامل صاحب نے کہا کہ معاملہ عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کو انیس سو سیتالیس میں یوں ہی کہا تھا کہ جب دیش بٹا تھا کہ آپ پاکستان چلے جاؤ نظام الدین میں آپ کی جان کو خطرہ ہے تو معاملہ عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جان سے زیادہ مرکز بچانا فرض ہے کیا بچانا فرض ہے اور اب کیا کہہ رہے لوگ جان بچانا فرض ہے تو پوچھو جان بچانا فرض ہے مرکز بچانا فرض ہے اس کے لئے میرے دوست میں یہ ساری باتیں اس لئے نہیں کر رہا بلکہ میں تو آپ لوگوں کو صرف اتمنان دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا روزانہ دو رکعت پڑھ کر شکریہ آدھا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت صحیح جگہ پر اور بہت صحیح امیر کی عمارت میں کام کرنی کہ اللہ نے تو سچی کہتا ہوں ایسا آدمی زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا بلکہ دنیا نے نہیں دیکھا ہمارے بمبئی کے ذمہ دار کہہ رہے تھے میں پندرہ دن کینیڈا سات میرا حضرت کے علاج کے لئے پندرہ دن چوبیس گھنٹے میں نے حضرت کے دیکھے حضرت صرف نماز کے انٹیم پہ نماز ورنہ منتخب حیات الصحابہ منتخب حیات الصحابہ اس کے علاوہ کوئی عمل ہی نہیں ان کے پاس نہ کسی کی قیبت سنتے ہیں نہ کسی کی قیبت کرتے ہیں سچی کہتا ہوں نہ کسی کی قیبت کرو نہ کسی کی قیبت سنو اس کے لئے اللہ کے واسے دوستو اس کام کی قدر کرو اپنے امیر کی قدر کرو اپنے مرکز کی قدر کرو جتنا کہا جارہا اتنا کرو جیسا کہا جارہا ویسا کرو یہ صیرت سے ملے گا آپ کو حضرت حضیفہ کو کہا جاؤ کافروں کے اندر جاسوسی کر کے آؤ وہ گئے اور دیکھا ابو سفیان تاپر آئے نکالا تیر اور بٹھایا اچانک آواز آئی یا دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا حرکت مت کرنا واپس رکھ دیا لوگوں کو شک ہو گیا کہ ہمارے اندر کوئی جاسوس ہیں سب اپنا اپنا ہاتھ پکڑ لو انہوں نے باجوا دیکھا ہاتھ پکڑ اے تو کون ان کو کوئی پوچھے اور پھر واپس آئے تو راستے میں فرشتے ملے کہ تمہارے سردار کو کہنا دشمنوں کا انتظام ہو گیا علماء لکھتے ہیں کہ یہ کام کا اصول ہے جتنا کہوے اتنا کرو جیسا کہوے حضرت مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علی کے خادم تھے مولانا احمد لارڈ صاحب ایک مرتبہ مولانا احمد لارڈ صاحب کو یوں کہا جاؤ اوپر دیکھ کر آؤ مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں خود مولانا احمد لارڈ صاحب نے کیسے سنایا تو مولانا احمد لارڈ صاحب اوپر گئے دروازہ کھٹ کھٹایا تو دروازہ کھلا تھا مولانا احمد صاحب نے کہا اندر آجاؤ کون مولانا کے دے میں دروازہ کھل کے اندر گیا میں نے دیکھا مولانا احمد صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اب میں نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا کہ حضرت نے دیکھنے بھیجا ہے کچھ کام تو ہوگا کہ نہیں ہوگا ہے تو میں نے اگدم سے مانو عمر صاحب دیکھا حضرت بھولا رہے ہیں حضرت جی بھولا رہے ہیں مانو عمر صاحب نے اپنا قرآن بند کیا اور مانو عمر اللہ صاحب کا ہاتھ پکڑے کے نیچے آگئے اور نیچے کمرے میں گئے جب کمرے میں گئے اور مانو عمر صاحب سے کہا حضرت فرمائیے کچھ کام تھا آپ نے بھولایا کہا میں نے تو نہیں بھولایا کہا آپ نے نہیں بلائے ہیں ہاں میں نے تو نہیں بلائے ہیں کون آیا تھا آپ کے پاس تو کہا وہ احمد لاتھ ہے وہ کہہ رہے آپ نے بلائے ہیں کہ اچھا احمد لاتھ بلائے آپ کو ایک کام کرو آپ جاؤ احمد لاتھ کو اندر بھیجو جب وہ اگدم کم عمر تھی مانا کی انیس سو پینسٹھ کی بات فارق ہو کر آئے تھے انیس سو بانسٹھ میں تمہیں احمد لاتھ مولی صاحب تبلیغ کا اصول یاد رکھو جتنا کہے اتنا کرو جیسا کہے ویسا کرو تم کو کہا دیکھ کر آؤ تو دیکھ کے آنے کہا بلانے کس نے بولا بلانا ہوتا پھر میں بیٹھتا اپنے دیماغ کے گھوڑے مجھ دوڑاؤ سنو اس وقت نظام الدین سے جو بات کہی جاری وہ کرو تو تمہاری ترقی ہے اس سے ہٹ کر ترقی ہو ہی نہیں سکتی لوگ تم کو گمراہ کریں گے یہ نہج نہیں ہے وہ نہج نہیں ہے میاجی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ کا جملہ ان کو سناو جو تم کو کہوے نہ نہج نہیں ہے اس کو میاجی محراب صاحب کا جملہ سناو میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بنگلے والی مسجد کے ممبر سے جس زمانے میں جو بات کہی جائے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا بات ختم ہوگئی کیا کہا بنگلے والی مسجد کی مرکز سے جس زمانے میں جو اصول بتایا جاوے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا اس زمانے کا نہج یہ نہیں سمجھا کہ مسجد کی آبادی اور ایک دن فضائل اور ایک دن منتخب کی تعلیم گھروں کے اندر قرآن کے حلقے اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے یہ سب اہد کرو انشاءاللہ کریں گے کریں گے سب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوں ایک صاحب نے مجھے کہہ رہے تھے وہ ایک ہی کتاب تھی اچھی خاصی یہ دوسری کتاب شروع کر دی کتنا انتشار ہے نا دنیا میں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو کس نے کہا ایک تھی ایک ہی تو تھی میں نے کہا ایک تھوڑی تھی حضر مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں پانچ کتاب تھی کہا ہاں پانچ تھی میں کہا ہاں پانچ تھی کونسی کونسی میں کہا سن ایک حکایت صاحبہ تھی ایک فضائل نماز تھی ایک فضائل تبلیغ تھی ایک فضائل ذکرتہ اور ایک فضائل قرآن تھی کتی کتاب ہوئی پانچ تھی نا اس کے بعد فضائل صدقات کب لکھی گئی میں دلیل دوں فضائل صدقات کا آخری صفحہ جہاں فضائل صدقات ختم ہوتی ہے نا اس پہ لکھا ہے الحمدللہ یہ کتاب سن انیس سو انپچاس میں پوری ہوئی نائنٹین فورٹین نائن میں فضائل صدقات اور فضائل حد لکھی گئی اب مانا علیہ صاحب کا انتقال تو چومالیس میں ہو گیا تھا چومالیس میں ہو گیا تھا نا کتاب کب لکھی پانچ سال کے تو فضائل صدقات کو ان تعلیم میں کس نے شامل کیا مانا علیہ صاحب نے شامل کیا تو پانچ سے دو ہو گئی کتنی ہو گئی پھر پھر میں نے کہا مانا علیہ صاحب کا زمانہ آیا تو مانا علیہ صاحب نے پستی کا واحد علاج ایک نام کی کتاب مانا علیہ صاحب کی اس کو جوڑ دی کتنی ہو گئی اب مانا علیہ صاحب کے زمانے میں پانچ مولی عصب صاحب کے زمانے میں سات مولی انام صاحب کے زمانے میں آٹھ ہر زمانے میں ایک ایک بڑی نا تو ابھی بڑی تو تمہارے پیٹے میں کائکو دکھا بولا بلدہ ایک کتنی ہے نا تمہیں کہا میں ساتھ میں بائنڈنگ کر دیتا منتخبی فضائل احمد اکتی موٹی ہوتی ایک کت پڑھو نا دو کائکو پڑھتے تو تم ساتھ کتاب ساتھ میں مائنڈنگ کرو دنیا کو کوئی ایک کتاب ایک کتاب ہمچہ بے وقوب ہے میں نے میری آنکھوں سے انیس سو پنچہ نو میں اور چورہ نو میں جب میرا شروع شروع کا وقت تھا ہمارے والد صاحب کے پاس تبلیغی نصاب کر کے کتاب دیکھی فضائل عامل کے الگ رسالے ہوتے تھے فضائل ذکر کے الگ ہوتے تھے کہ نہیں اس زمان میں دو دو روپے کے ملتے تھے ڈیڑھ روپے کا دو روپے کا یہ تو جوردیسی کے ایک بات ہے بیگر مشورے کے بیگر مشورے کے مجھے یہ بتاؤ مشورے کا اصول کیا مشورے کا اصول کیا کہ مشورے کا اصول یہ ہے کہ آپ مشورے میں بیٹھ کے رائے دے دو اور رائے دینے کے بعد امیر اگر تمہاری رائے کے خلاف فیصلہ کر دے تو تمہارے ماننا کے نہیں ماننا کے نہیں ماننا اچھا امیر گلت رائے کسرت رائے کا پابل دے کیا بلکہ میرے کو تو یہ اصول سکھایا گیا بچپن میں کہ تمہاری رائے پر فیصلہ ہو جائے تو دھرو اور تمہاری رائے پر فیصلہ نہ ہو تو خوش ہو جاؤ ارے صحیح ہے کہ نہیں اب مشورے میں بیٹھے ہیں چار آدمی نے کا کتاب نہیں چلنی چاہیے اور پانچنے کا چلنی چاہیے اب امیر نے فیصلہ کر دیا کہ چلے گی اب اس چار کے وے نہیں ہم نے تو نام بولا تھا کئی کچھ چلائے ابھی باہر نکل کے کہوے نہیں مشورے سے نہیں ہے تو مشورے سے نہیں ہو خود ان کو پوچھو قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہوے کہ قابط اللہ کے اندر جب تم بیٹھے تھے اور منتخب کی جب بات آئی تھی اور باقیدہ زہر کے مشورے میں تیہ ہوا تھا کہ منتخب پڑھی جائے گی اور آج منتخب کی بسم اللہ اثر کی نماز کے بعد حاجی عبدالعاف صاحب کریں گے یہ تیہ ہوا تھا یہ اس سے پہلے کہ میری بات میں ہے لیکن ایک پوری پلاننگ کے ساتھ اثر کے بعد حاجی صاحب کو قابط اللہ میں نہیں آنے دیا گیا وہ نہیں آنے دینے والے کون تھے آپ تحقیق کرو پھر حضرت نظام الدین میں آ کر حضرت نے مشورہ کیا اور پھر بات رکھی کہ بھئی یہ چیز ہوئی ہے اور اس کو کیا کرنا سوارے نظام الدین کا قابلی نے کب ہے ہونی چاہیے ان چند کے علاوہ اور کچھ اس مشور سے تے ہوئی تب جا کر حضرت نے کھلے عام جو سب سے پہلا اعلان کیا دو ہزار چھے کے مالگاؤں کا اجتماع آپ کو یاد ہو اس میں سٹیج کے اوپر سے حضرت نے کہا تھا کہ منتخب عمومی تعلیم میں پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار بارہ یا تیرہ تک ہمارے گجرات میں مسجدوں میں پڑھی گئی ہے پڑھی گئی ہے پھر بعد میں ایک دم سے اعتراض آ گیا کہ بھئی اس میں فائدے نہیں ہیں امت گمراہ ہو رہی میں نے کہا کتنے گمراہ ہو گئے لیشت بھیجو میرے پاس ہم گمراہ ہوا آپ مجھے بتاؤ فضائلِ عمال پر اعتراض اور اس کے جواب کتاب ہے کے نہیں ہے کے نہیں بولو لیکن آج بیس سال پچیس سال ہو گئے انیس سو پنچے انیوں سے پکڑو آج کتنے ہوئے بائیس اور پانچ ستائیس سال میں منتخب آدیس پر اعتراض اور اس کے جواب کوئی کتاب چھبھی گیا ساری مستند حدیثیں اور مستند حدیث پر غیر مستند حدیث کو ترجیح دینا علماء سے پوچھو کیا ہے آپ کے پاس ایک پکی حدیث ہے اور آپ کے پاس کمزور حدیث ہے آپ کس کو لوگے پکی حدیث کو لوگے یہ تو جاہل بھی کہے گا نا ابھی میں راجستان میں تھا میں نے یہی کہا میں نے کہا بھئے اعتراض تو اعتراض تو فضائلِ عمال پر ہوا ہے اس میں کوئی شک کی بات تھوڑی ہے اس کے لئے اس پر چیزوں سے باہر نکلو یہ تو ہمارے ساتھیوں کا تقادہ ہے تو میں اتنی تفصیل سے بول گئے آپ کے سامنے ونہ میری عادت نہیں ونہ میری سمجھ میں ہی بات اس کے لئے اللہ کے بات اس سارے اختلافات کو چھوڑو ہمارے امیر حضرت وہاں ساتھ صاحب ہے اور ہم شخصیت سے نہیں جڑے ہیں سننا مانا علیہ صاحب رحمت اللہ لے امیر تھے وہ ہمارے امیر تھے مانا عنام صاحب امیر تھے وہ ہمارے امیر تھے مانا عیسوس صاحب امیر تھے وہ ہمارے امیر تھے مانا زبیت صاحب امیر تھے وہ بھی ہمارے امیر تھے اب مانا ساتھ صاحب امیر ہے وہ ہمارے امیر ہے اور اس کے بعد جو امیر بنے گا وہ بھی ہمارا امیر ہوگا مگر شرط ہے کہ نظام الدین سے جڑا ہو جائے فاروق بھائی بینگلور بن جاوے امیر ہم مان لیں گے ہم کا نا بول ہم ماننے کو تیارے لوگ کہہ دیں ہمارے بڑے ہمارے بڑے میں نے کہا ہمارے بڑے تو نظام الدین سے جوڑا وہ بڑا باقی سب کو بزرگ مانیں گے عالم مانیں گے مفتی مانیں گے اپنے سے بڑا تقوی والا مانیں گے مگر بڑا نہیں مان سکتے ہماری کچھ مجبوری ہے ہمارے بڑے تو نظام الدین مال سمجھنا ہی بڑا اور پھر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ حضرت کو امیر کس نے بنایا ایسا سوال ہے جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ جب حضرت معلی نام صاحب کا انتقال ہوا ہے تو تین دن تک مشورہ ہوتا رہا بنگلے والی مسجد میں اور وہ مشورہ امیر بنانے کا ہو رہا تھا اب آپ کہو کہ نہیں جی وہ تو مانا اینام صاحب کہہ کر گئے تھے کام کو شورہ کے حوالے کرو تو پھر مانا یسف صاحب کو اور مانا اینام صاحب کو امیر کائی کو بنائیں مانا اینام صاحب تو اپنے زمانے میں کہے ہوں گے نا کہ قبر میں سے آکے بولتے گئے مانا اینام صاحب کے انتقال کے بعد ارے کب کہیں ہوں گے وہ اپنے زمانے میں کہیں ہوں گے نا اگر کوئی ملفوض ہے بھی آپ کے پاس کہ میرے بعد یہ کام شورہ کے ماتھے ہی میں چلے گا تو مولی علیہ صاحب جب کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر مولی اسف صاحب امیر کیسے بنے آپ مانا یسف صاحب کو امیر مانتے ہو مانتے ہیں مانا اینام صاحب کو امیر مانتے ہو تو مولی علیہ صاحب کہہ کے کہتے ہیں نا وہ ان کی پکڑ ہو گئی بات اگرم بے بونیاد ہو گئی مانا اینام صاحب نے بھی جو شورہ بنائی تھی کام کو شورہ کے حوالے نہیں کیا تھا بلکہ یوں کہا تھا یہ شورہ میرے بعد بیٹھ کر امیر بنا لیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت عمر نے ایک شورہ بنائی تھی چھے آدمی کی جس میں حضرت عثمان تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوب تھے حضرت عبداللہ ابن عمر تھے حضرت صلحہ تھے حضرت زبیر تھے چھے کی شورہ بنی اور پھر کہا کہ اگر دونوں طرف تین تین ہو جاویں تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوب ہو اس طرف کا فیصلہ کر لینا یہ حضرت عمر کہہ کر گئے تھے تو وہ شورہ نے بیٹھ کر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو امیر بنایا ایسے حضرت معاینام صاحب نے دس آدمی کی شورہ بنائی اور وہ شورہ مشورہ کرنے بیٹھی تھی امیر کا اب آپ کو اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس مشورے کے اندر مانا ساتھ صاحب نے یوں کہا تھا کہ اگر تم مجھے امیر بناوگے تو مانا زبیر صاحب والے کٹ جائیں گے اور مانا زبیر صاحب نے کہا تھا اگر تم مجھے امیر بناوگے تو مجھے ساتھ صاحب والے کٹ جائیں گے اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں امان در سے بتاؤ مشورے میں ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے اگر تم مجھے امیر بناوگے تو میرے والے ان کے والے کٹ جائیں گے وہ کہہ رہے ہمیں بناو تو امیر بننے کا مشورہ چل رہا ہے تب ہی تو امیر کی باتیں آ رہی ہیں اگر شرعہ کے حوالے تھا تو کرنے کیا سر ہوتی تین دن تک نہ ٹک آخر میں تیرہ محرم سنو تیرہ محرم دس محرم کو حضرت جی کا انتقال ہوا تیرہ محرم کو نظام الدین میں جو کرسی ہے نا کرسی ہاں وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ لے کمرے میں سے نکلے اور آ کر کہاں کہ ہماری ساری شورہ کے مشورے سے اب یہ کام تین لوگوں کے حوالے ہوا ہے اور تین لوگ اس کام کو لے کر چلیں گے اس میں ایک مانا ازار صاحب ایک مانا زبیر صاحب اور ایک مانا ساتھ صاحب یہ تینوں کے حوالے کام ہو گیا جب مانا ازار کا انتقال ہو گیا تو مانا ساتھ اور مانا زبیر صاحب کام لے کر چلتے رہے اب مانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو کون بچا مانا زبیر صاحب آپ کہتے تھے غزو موتا کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کیا کہا مالو کیا کہا زید بن حارسہ امیر ہوں گے اور وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی تالی اور وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ اور وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے امیر جیسے وہاں تین تے ہوئے یہاں اتنی تین تے ہوئے اور جیسے عبداللہ ابن رواحہ کے انتقال سے پہلے مسلمان امیر نہیں بنا سکتا سمجھ گئے اب آگے میں بولتا نہیں ہو گئی بات سب انکم سیدھی بات ہے اور مجھے بتاؤ حجرت موانا ساتھ صاحب کے علاوہ کون ہے دنیا میں جس کو پوری دنیا امیر تسلیم کرے علاقے دو چلو ارے کوئی کو قبول کر سکتی ہے آپ سوچو نا اس خاندان کے علاوہ کوئی خاندان بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں اللہ نے ان کو ایک مقام دیا بھائی وہ امت کو لے کے چل رہے ہیں ہم ساتھ دے ان کا ورنہ میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں حضرت علی کو کون امیر بنایا لاؤ پوری دنیا میں میرے پاس جواب کونسی شورانے کونسے مشورہ حضرت علی امیر بنے بھائی ہاں پوچھو جاکر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سارا کامکات حضرت علی سنبھالتے تھے جب حضرت عثمان غنی کا انتقال ہو گیا تو ساری چیزوں پر حضرت علی نے کنٹرول کر کے امیر بن گئے ہاں ایسا ہوا ہے سمجھ میں آئی بات یہ سب چھوڑو اب یہ تے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں موت تک اطاعت کے ساتھ مرکز کی اور مرکز کے امیر کی اطاعت کے ساتھ کام کرنا ہے کون کون کرے گا جراحت اٹھاؤ سب کرے گا جان دے دیں گے لیکن امیر کی اطاعت کو نہیں یہ ہر زمانے کے مسلمانوں کا حصول ہے اب وہ امیر جو کہہ رہا تو ساتھی آپ لوگوں نے سنا یہ پورا بیان کس طرح سے جو ہے حضرت جی کو امیر بنایا گیا اور ان لوگوں نے کیوں امیر کی اطاعت نہیں کری کتنے حالات حضرت جی مولانا صاحب پر آئے پھر بھی حضرت جی مولانا صاحب جو ہے جمع رہے مرکز نیام الدین کے اندر اور جو ہے لوگوں نے کتنا جو ہے حضرت جی کو جو ہے تنہا چھوڑ دیا اکلا چھوڑ دیا لیکن حضرت جی مولانا صاحب جو ہے اللہ کی طرف رضو کرتے رہے اور جو ہے اللہ ہی سے مانگتے رہے اور اب جو ہے عالمی امیر حضرت جی مولانا صاحب ہیں حضرت جی مولانا صاحب کی مشورے سے پورے عالم کے اندر اس طرح وغیرہ ہوتے ہیں جوڑ ہوتے ہیں مشورے ہوتے ہیں اور اب بھی جو ہے بیرو نے ملک کے اندر جو ہے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ تین چار جگہ مشورے جوڑتے ہوئے ہیں جو عالمی سطح کے اپر ہونے والے ہیں ملیشوے کا بڑا استعمال جس میں حضرت جی مولانا صاحب خود تشریف لے کر جائیں گے پیچھلی بار بھی حضرت جی مولانا صاحب گئے تھے اس کے بیانات ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے اور ابھی مرکز نیامودین بنگلے والی مسجد کے اندر اس 289 تارک سے جو ہے پھر ہندوستان کے پرانوں کا جوڑ سروع ہونے والا ہے اور ہندوستان کے جو ہے چنندہ لوگوں کو حضرت جی مولانا صاحب نے مرکز کے اندر بلایا ہے تو ساتھیو آپ جو ہے آج بھی حضرت جی مولانا صاحب کی بات پورے عالم کے اندر مانے جاتی ہے اور سورہ والوں کی بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو ان کا مرکز دکھائیں گے اندر سے ایک ویڈیو کے جریعے کہ دیکھیں کس طرح جو ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ساتھیو یہی آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی کہ حضرت جی مولانا صاحب پر جو ہے کتنے حالات آئے اور یہ لوگ مرکز چھوڑ کر کیوں چلے گئے اور ابھی یہ لوگ کھاں پر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا اب اس ویڈیو کے مطالق آپ کی جو بھی راہ ہو آپ اپنے راہ ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں اور کوئی سوال ہو تو آپ وہ بھی رکھیں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سوال کے جواب دینے کی جب تک آپ اجرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا مرکز نیام الدر منگلے والی مسجد کی اپ ڈیٹ پانے کے لئے آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں